تم دونوں مجھے یہ دانہ دے دو تو میں یہ دانہ کھا لیتی ہوں اور تمہیں چھوڑ دیتی ہوں لے لے آنٹی چھوڑیل آپ یہ دانہ لے لے اور مجھے چھوڑ دیں پھر گوری کاوی ان چھوٹے پکشیوں سے دانا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے روتے اور ڈھرتے ہوئے بچے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ماما ماما ندی پر چھوڑیل ہے ندی پر چھوڑیل ہے پاگل ہو گئی ہو گڑیا بیٹی میں نے تو کبھی وہاں کوئی چڑیل نہیں دیکھی مممہ اس کی اتنی ٹراؤنی آنکھیں تھیں اور کالا رات کی طرح کالا رنگ تھا مممہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ چڑیل ادھر گھر جا کر کبوتر کا بیٹا کی کی ڈرا ہوا تھا میں پھر کبھی ندی پر نہیں جاؤں گا وہاں وہاں چڑیل رہتی ہے نہیں بیٹا ایسے نہیں ڈرتے اب آپ کو باہر جانا ندی سے پانی پینا دانا لانا سب سیکھنا ہوگا اے ہو ہاں ہاں نانو ماں میرے پاپا کا نام کالو ہی ہے پہلے تو بہت شرارتی ہوا کرتا تھا تمہارا پاپا پتا نہیں اب صدرہ ہے یا نہیں نانو پلیج مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا گڑیا بیٹی آپ کی مممہ نہیں مانے گی نانو اگر آپ کہیں گی تو مممہ مان جائیں گی پلیج نانو پلیج اچھا میں منہ لوں گی آپ کی مممہ کو اب چلو گھر چلیں نانو کرے نہ بات مممہ سے نانو پوچھ بھی لے پرانو گڑیا بھی میرے ساتھ ہی جائے گی دو چار دن رہ لے گی تو میں چھوڑ جاؤں گی اسے ماں گڑیا کی چھوٹیاں بھی تھوڑی رہ گئی ہیں اور اس نے ابھی تک اپنا ہومورک بھی نہیں لکھا کب کب مممہ میں نے تو اپنا سارا ہومورک ختم کر لیا ہے بچی ہے جد کر رہی ہے چلو اب سوبرو مجھے میرے پیڑ کو کنوا کہتے تمہیں شرم نہیں آتی اب جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا میں یہ گھونسلا اور یہ جنگل چھوڑ کر جا رہا ہوں تو جاؤ تمہیں روک کون رہا ہے میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا جاتی پھر کالو کبھا گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے شام تک آوارہ پھر کے آ جائے گا پہلے بھی کئی بار کھڑ چھوڑ کر گیا ہے کالو کبھا اڑتے اڑتے دوسرے جنگل نکل جاتا ہے آج تو کالو سچ میں پریشان تھا اور وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اسے چکرسہ آتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے سر پر چھوڑ آتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے رانو چھڑیا جو اسی جنگل میں رہتی تھی وہ اڑتے اڑتے وہاں آتی ہے ارے اسے کیا ہوا یہ تو کوئی کبھا ہے اس کے دوسرے کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں پھر کبوتر گھڑیا کو ساتھ لے کر اس کے گھڑ جاتا ہے گھڑیا میری جان کیا ہوا کیا ہوا گھڑیا کیوں ایسے روے جا رہی ہو چھوٹی تھی گلتی ہو گئی لولی پوپ چرالیا گھڑیا نے کالوکا اور اس نے گھڑیا کو مارا بھی ہے اور آپ کو بھولا رہی ہے اس کی پتنی گوری کووی ہائے رے بھگوان وہ گوری کووی تو ہر سمیں مجھ سے لڑائی کے بہانے ڈھونٹی رہتی ہے اب کیا ہوگا ممہ سوری سوری ممہ میرے پاس اور پیسے نہیں تھے میرا لولی پوپ کھانے کو دل کیا مجھ سے گلتی ہو گئی چپ کر جا میری بیٹی ہم کمجور ہیں بس اس لیے ان گووں کو ہم پر کچھ زیادہ ہی گسہ آتا ہے اگر کسی امیر کا بچہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے وہ چھوٹیہ بہن وہ اب بات نہیں چھوڑے گی اگر وہ لڑنے آئے بھی تو آپ گھر کا دروی ممہ اس شکاری نے تیر سے مجھ پروار کیا تھا اور وہ میرے پیچھے ہی اس دشاہ میں آ رہا ہے میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں آپ حوصلہ رکھیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا نہیں گڑیا کی ممہ اس سے پہلے کہ وہ شکاری یہاں تک پہنچے آپ میری بیٹی کو لے کر یہاں سے دوسرے جنگل چلی جاؤ وہ سب کو مار دے گا سب کو مار دے گا وہ شکاری ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ کو میری قسم میں اپنی گڑیا کو مرتے نہیں دیکھ سکتا جاؤ جاؤ یہاں سے دور دوسرے چنگل چلی جاؤ میری گڑیا کا دھیان رکھنا